بھی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں چاہے وہ ہندو بھائی وہ ہمارا مسلمان بھائی پوری خوم کو سمجھا رہے ہیں لوگوں ساری دنیا تم سے پھر جائے تو محمد رسول اللہ سے مت پھر ہو جس نبی کے پانی کو عضو کے پانی کو زمین پر گننے نہیں دیتی بھلا وہ خوم نبی کے خون کو زمین پر کسے گننے دیں گی جب مدینے میں آزان دیتا تھا میں خبلے کی طرح روح کر کے آزان دیتا تھا اور آج آپ نے خبلے پر چڑھا دیا کعبے پر چڑھا دیا آپ آج روح کس کا ذکر کروں آقا ایدو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار بن کر رہنا ہے اور یہ وفاداری ملکی وفاداری یہ سب اللہ پاک ہے ویسے ہی آپ کی ذات بھی پاک ہے اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں کوئی نقص نہیں ایک دیکھئے سب سے پہلے خوران کی روح سے سیڈی سیڈی بات ہے ہمارا پیغام اگر دنیا کو پہنچتا تو پہنچا ہے کہ خوران مجید میں سب سے پہلے یہ کہہ دیا گیا چودہ سو سوال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے تم کسی خداوں کو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداوں کی جو پرستش کرتے ہیں ان کو گالی مت دو کیونکہ وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے تو تم ذمیدار ہوں گے یہ سب سے بڑے اتحاد کی نشانی ہے اللہ مت ہے میں پورے اتمنان کے ساتھ دو چار منٹر برداشت کرتے نہیں کرتے بھائی کر لے وہ کر لو اب چونکہ جو ہے نا پولیس بھی ٹھریوی ہے ان کو بھی اپنے وقت کا تخاذہ ہمارے سے کر رہے ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس خانون کی بھی پابندی کرنا ہماری ذمیداری ہے جتنا وقت لیے تھے ان سے اس وقت کی پابندی کر لینا اگر ایسی بات ہے میرے بولنے میں کچھ خطا لغزش ہو جائے رہی ہے یا صدر جلسہ جناب ناصر حسین استاد صاحب اگرچہ کہ بہت بڑا اچھا جلسہ منایا ان کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں آپ لوگ سب مل کر ان کو شکریہ دا کیجئے کہ عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھا کہ اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا ان کے وارد سعادت حسین استاد کو بھی ملے گا اور حقیقت یہ ہے کہ آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک شیر حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا پیش کر دیتا ہوں حضرت حسان رضی اللہ عنہ جس کو بازوں میں بٹھا کر پرسی پر بٹھا کر آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تعریف بیان کرواتے تھے انہوں نے یہ فرمایا آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اے حبیب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرما جیسے اللہ پاک ہے ویسے ہی آپ کی ذات بھی پاک ہے اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں کوئی نقص نہیں کوئی نقص نہیں کوئی نقص نہیں اگر کوئی نقص بیان کر رہا ہے تو وہ اس کی اپنی خرابی ہے کیونکہ آخر نے فرما دیا میں ساری کائنات کے لئے آئینہ ہوں جو تم بیان کر رہے ہو میری شان میں تو وہ غلط بیان کر رہے ہیں تو وہ میرے دل میں دکھ رہا میرے کو نظر آ رہا تم جیسے ہیں وہ تم بول رہا ہے جیسا کہ ابو جہل ایک مرتبہ آکر حضور کی خطنت پر ارسکیا یا رسول اللہ آپ کے دل مبارک پر ایک دھبا نظر آ رہا ہے بلے وہ تیرے کفر کا ہے دھبا ہے تو بلے آپ نبی ہیں بلے ہاں نبی ہوں نبی کا معنی کیا ہے غیب کی خبر دینے والے جس کے دل میں وہ ہے اس کے گھر میں جو ہے وہ بھی بیان کرنے والے دل میں آنے والی بات کو بھی بیان کرنے والے ان کو نبی بولتے ہیں نبی کے معنی نبی نہیں نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دینے والے تمہارے گھر میں جو تم کھا کیا ہیں اس کو بھی بیان کرتے ہیں تردو صلی اللہ علیہ وسلم اور آج میں یہ کہوں گا کہ ہفت گمبت کے میدان ہمارے آخہ کے سامنے ہے اور ہمارے بیانات کو سن رہے ہیں یہ ہمارا یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور حضرت خاجہ بندہ نباز کی تعلیمات یہ ہی ہیں جو دکن کے لئے لائے ہوں وہ شخصیت وہ ہے جن کا ہم نام لیے ہیں حضرت بندہ نباز یہ دو انگلیاں ہیں یہ دو انگلیاں کو جو میں بتا رہا ہوں اس کو ایسا پھیڑ دو ادھر سے ادھر کر دیو یعنی ایک دو زخی آنے واحد میں جنت ہی بن جاتا ہوں وہ شخصیتیں گزریں پھر آخہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا ہر آیف سے پاک ہے تو خود ابو جہل ایک مرتب ہو رہا ہے یا رسول اللہ آپ یہ بولیے آپ نبی ہیں نبی مان رہا ہوں نبی بولے تو غیب جاننے والوں کو نبی بلتے ہیں جانتے ہیں تو بولے پہلے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے مٹھی میں پکڑ کر بولا مٹھی میں کیا ہے بولی میرے تو بولے میں بولوں تیری مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی میں جو چیز ہے وہ بولے کہ میں کون ہوں تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بولے کہ میں کون ہوں جو ہی غصہ آگا ہے ابو جہل کو تو حضور کے حضور کے سامنے ان کنکریوں کو پھیک دیا تو وہ کنکریوں کیا کرنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کنکریوں بھی اپنی زبان سے بولے لگے یا رسول اللہ ہم جب تک کلمہ نہیں پڑھے تھے خید میں تھے جب کلمہ پڑھ لیا تو آخا آپ کے ختم نصیب ہو گئے ہم کو یہ حقیقت محبت رسول یہ ایک بات ذہن میں رکھئے ساری دنیا پھر جائے آپ سے مگر نبی کے ذات سے آپ مو نہیں مرنا ہمارا ایمان یہی ہے عقیدہ یہی ہے مرنا یہی ہے جینا یہی ہے ہمارے خاجہ بندہ نواز یہاں ان کا مزار ہے کہ ان کی وفاداری ہے اب ان کی وفاداری میں ہم جی رہے ہیں تو ہم بھی یہی رہیں گے یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا کام ملک سے غداری کرنا نہیں ہے ملک سے وفاداری کرنا ملک والوں سے محبت کرنا حضرت بندہ نواز حضرت خاجہ غریب نواز نہیں بتایا کیونکہ وہ کردار کرکٹر لوگوں کے سامنے پیش کیا جن کے ہاتھ پر نوود لاکھ لوگ مسلمان ہوئے خاجہ غریب نواز آج ہم کو دیکھ کر لوگ مو پھر لیتے ہیں مسلمان مسلمان کے سامنے آیا تو مو پھر رہا کیا ہوں کیرکٹر کردار جھوٹ غیبت چغل خوری وعدہ کرو تو خلافرزی کرو ایک چار دن میں دے دے تو آپ کو ایک پانچ سو روپے دیجئے وہ چار دن ہی آتے چار سال ہو جاتے تو یہ ہمارا کردار کیرکٹر ہوگا ہے اس کو سیکھو اگر ہم میں محبت رسول ہے کردار اور کیرکٹر کو زندہ رکھو اپنے دلوں میں گویا ہم نبی کے سچے امتی کہلیں گے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار بن کر رہنا ہے اور یہ وفاداری ملک کی وفاداری ہے ہمارے ملک سے ہم نے جو وفاداری کیے کوئی اور نہیں کرتے حقات بتا رہا ہوں اب یہاں دیکھئے گلبرگہ کی مثال میں ہر جگہ دیتے ہیں یہاں ہندو مسلمان سب متحد ہیں اور قرآن چودہ سو سال پہلے بھلا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کرتے ہیں ان کو برا مت کرو ہمارا ایمان ہے قرآن پر ہمارا کام ہے رام جی لکشمن جی سیتا جی جو بھی لوگ ہیں ہم ان کو برا بھلا نہیں بلتے کوئی بھی کسی کے لئے بھی برا نہیں بلتے آخہ دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ اکرام عدب کرتے تھے احترام کرتے تھے تعظیم کرتے تھے اس کا ایک نقشہ رواہ ابن مسعود تاریخ کا بڑا بہت ہی بہت بڑا آدمی تھا ابھی اسلام نہیں لائے تھا چلو دیکھیں گے بلکہ ایک مدینہ کی گلیوں میں نکلے ایک مرتبہ کہ جو ایک نئے نبی آئے ہیں ہم نے سنا ہے کہ بڑی ان کی لوگ تعظیم کرتے ہیں عدب کرتے ہیں تعام کرتے ہیں میں بھی دیکھو کہ درہ آخہ دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے پورے صحابہ جمع نماز کا وقت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وضو کرنے کے لئے اٹھے اٹھے آخہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائے کوئی پانی کا خطرہ ہے مجال ہے کہ نیچے گر جائے ناک صاف کریں کوئی مجال ہے کہ پانی کا خطرہ نیچے گرے آپ چہرے مبارکت ہو رہے ہیں پانی کا خطرہ ہے کہ نیچے زمین پر گرے صحابہ اکرام ہاتھ و ہاتھ لے لی رہے ہیں صحابہ اکرام نے کہا تاریخ کے الفاظ ہیں سنیں حرورف سے پڑھ لی جب کہ جو خام جس نبی کے خون کو زمین پر گرنے نہیں دیتی جس نبی کے پانی کو وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتی بھلا وہ خام نبی کے خون کو زمین پر کیسے گرنے دے گی تو دوستو دنیا میں کچھ پانا چاہتے ہیں اپنا وقار بنانا چاہتے ہیں اپنا عزت ملہوز رکھنا چاہتے ہیں اپنا مخام پہدا کرنا چاہتے ہیں تب حضور سے جڑ جاؤں حضور سے جڑ جاؤں محبت رسول ایمان ہے محبت بولو ایمان نیچے ایمان بولے تب ہی محبت رسول یہی بات ہے کوئی دو چیزے الگ کر کے نہیں برو میں ایمان کا دوسرا نام محبت محبت کا پہلا نام ایمان رسول سے ہی محبت ایمان ہے ایمان ہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت ہے ان سے مت ہٹو بس آخری بات پہ رہا ہوں میں بولنے کو تو بھوت بولا تھا میرا لگوں لوگوں نے دوسرے مقررین میرا وقت لے لیا یہ جب بولوں گا کیا کروں میرا مقررین نے دوسرے مقررین میرا وقت لے لیا برحال گلبرگاہ کی مثال کو زندہ رکھے ہندو مسلم اتحاد کو باقی رکھے سمجھ میں رہا نہیں کہ انسان انسان کے ناتے محبت پیار سے رہنا یہ ہمارے مذہب کا طریقہ ہے اور آخر ہے تو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہم آئیے فتح مکہ کا وقت فتح مکہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کے ساتھ فاتح ہیں فتح مکہ کی حصے سے فتح مکہ میں داخل ہوگی مکہ میں داخل ہوگی پورے صحابہ ایک لاکھ چوبیس ہزار بولو دو لاکھ بولو پوری پبلک حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم اوچہ اوٹ اوٹ کے دیکھ رہے ہیں شاید زہر کا وقت ہو رہا ہے شاید حضور میرے کو آزان دیو بولنگ آزان دیو بولنگ ایک ہوتا نہیں شوق ہوتا نہیں شاید مجھے بولنگ ہے حضور صلی اللہ آخہ نے فرمایا بلال کہا ہو بھولے چلو چڑ جاؤ کعبت اللہ پہ چڑ جاؤ کعبت اللہ پہ چڑ جاؤ بولے یا رسول اللہ جب مدینہ میں آزان دیتا تھا غور سے سنی آپ جب مدینہ میں آزان دیتا تھا میں خبلے کی طرف روح کر کے آزان دیتا تھا اور آج آپ نے خبلے پہ چڑا دیا کعبت پہ چڑا دیا اب آج روح کس کا کدھر کروں آج روح کدھر کر کے نماؤں کدھر کر کے آزان دوں یا رسول اللہ آخہ نے فرمایا میری طرف میری طرف حضرت بلال سمجھا رہے ہیں ساری امت کو چاہے وہ ہندو بھائی وہ ہمارا مسلمان بھائی پوری خام کو سمجھا رہے ہیں لوگوں ساری دنیا تم سے پھر جائے تم محمد رسول اللہ سے مت پھر ہو تم محمد رسول اللہ سے مت پھر ہو بس یہی پیغام دینا مقصد تھا کہ لوگ گستاغہوں کی ایک بڑی لمبی فیرش تھے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہم سب کو ملچول کر رہنا ہے ایک دوسرے کے مذہب کہ ہم خیال کرتے ہوئے چلنا ہے کسی کے مذہب میں گالی دینا ان کو برا بولنا یہ ہمارا مذہب نہیں سکاتا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں خوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجارہ کر دے نیست کعبہ دردکن جز درگہ ہے گیسو دراز بادشاہ دین و دنیا تابد بندہ نواز آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ناصر حسین صاحب کو جو آپ نے حضرت کو بلایا تھا انہوں نے میرے کو بھیجا آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں خدا حافظ وما توفیق اللہ باللہ وآخور دعوانا الحمدللہ رب العالمین خدا حافظ